اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ٹھاکو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میری طرف سے ماہ رمضان کا تیسرا جمعہ مبارک ہو اور اٹھارویں سیری اور اٹھارویں روزہ مبارک ہو بہت بہت دوستو آج جمعہ المبارک کا دن ہے دوستو ٹائم ہو گیا آٹھ کا تو میں جانے لگا ہوں سٹور پر دوستو میں نے اپنی کوئی سیٹنگ میٹنگ کروانی ہے کوئی خط وغیرہ کروانا ہے دوستو اس لیے اسی رف کپڑوں میں جا رہا ہوں پھر بعد میں آکے نہ ہوں گا پھر ٹائم ہو جائے گا جمعہ کا دوستو نکلنے لگا تھا سٹور پر دوستو تو میں نے کہا پہلے بار کھتوں کا نظارہ لیا جائے تو میں نکل آیا ہوں بار کھتوں کا نظارہ لینے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا کمال کا ویو آ رہا ہے یہاں تو بڑا کمال کا ویو ہے لیکن کیمرے میں پتہ نہیں کس طرح کا ویو آ رہا ہے تو آپ کا بھائی سٹور پر پہنچ چکا ہے جی اب کوئی سیٹنگ میٹک تھوڑی بہت کرتا ہے جو میڈیسان آگے بچے ہوئی پڑی ہے تو اتنی دیر میں لڑکا آ جائے گا پھر لڑکا آ کے نیچے سے سپائی وغیرہ کرتے گا فرش سے ساری ٹائم ہے دس کا میں نے خرشت کروالی ہے دوستو تو امام صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں پیچھے مارکیٹ والی جو مسجد ہے نا اس کا حال حوال دیکھنے مطلب آج جمعہ کا دن ہے کافی رش ہو جاتا نیچے جو حال ہے نا وہ فل ہو جاتا ہے مسجد کی پھر چھت پر بھی نمازی چلے جاتے ہیں تو وہ مسجد کی چھت دیکھنے جا رہے ہیں مطلب وہاں پہ آج ٹینٹ وغیرہ لگایا ہے کیونکہ اب دھوپ وغیرہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اس لیے نمازیوں کا جو کھڑا ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پہلا تو چلو سردی رہی ہے لیکن اب دھوپ وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہ ٹینٹ دیکھنے جا رہے ہیں نیچے یہ مسجد کا حال دیکھیں ماشاء اللہ صفائی وغیرہ ہو گئی ہے ساری ماشاء اللہ ماشاء اللہ دوستو یہ والا ٹینٹ لگایا ہے جی کاری صاحب اس ٹینٹ کا جہزہ لے رہے ہیں کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے جگہ کام تو نہیں ہے نمازیوں کو کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو مطلب دھوپ شوپ نہ لگے نمازیوں کو ماشاء اللہ کاری صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں اس مسجد پر بڑی محنت کی ہے کاری صاحب نے یہ مسجد کی دکانیں پڑی تھی ماشاء اللہ کاری صاحب نے ایک سال کے اندر نہ دکانوں کو مسجد کے اندر چینج کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ 2023 نومبر میں جمعہ کی نماز سے اس مسجد کے افتتاہ کیا گیا ہے ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہر جمعہ پر ایسا ایسا نمازیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور مسجد کا نام ہے جامعہ مسجد آل محمد اور جمعہ کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ ایک بجے کا ٹائم ہے ایک بجے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے جمعہ کی اور ماشاءاللہ کاری سیب تیسویں پر قرآن پاک بھی ختم کر رہے ہیں ماشاءاللہ سامنے فلیکس لگا ہوا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دوستو تو جی دوستو میں نے نہا کے کپڑے چینج کر لیے ہیں تبیل کر لی ہیں اب ساڑھے بارہ کا ٹائم ہے تو میں جانے لگا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جامعہ مسجد آل محمد میں ٹائم ہے دوستو دو کا جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد مارکٹ میں بیٹھے تیار بھائی کے ساتھ گپ شپ کرتے ہوئے ساتھ کزن ساہب بیٹھے ہیں گپ شپ لگاتے ہوئے یہ ہماری دکان کے مالک بھی ہیں مطلب ہم نے کہا نیا کہ جی کوئی ہمارے ساتھ بھی گپ شپ لگا لیے کرو بیٹھ کر تو ٹائم ہے تین کا دوستو تو بیٹا میرا سٹور پر پہنچ چکا ہے والا سب چھوڑ کے گئے ہیں کہتے گھار اس نے انہی بڑی پائیو تو یہاں پہ ایک کینٹس کا گزارو پھر ماہ کے لے جاتا ہوں میں نے کہا چھوڑو ٹھیک ابو جی تو ساتھ ایک دکان ہے وہاں سے جا کر یہ اپنے پسند کی چیزیں سوزے لے کوئی ٹائگر بسکٹ ہے کوئی سپر کیگ وغیرہ اٹھا کے بیٹھا کھاتا نہیں ہے بس ایسے پکڑ کے بیٹھا ہے تو جی دوستو میں گھر پہنچ چکا ہوں ٹائم ہے ساڑھے پانچ کا تھوڑا سا جلدی آگئی ہوں کیونکہ کچھ مہمانوں کی آمد ہے انہیں روزہ ہییں پہ افتار کرنا ہے تو میں بنانے لگ گئے ہوں پکوڑے میں پکوڑے نکال نکال کے پھینکی جا رہا ہوں پتہ نہیں میرے پکوڑے کیسے بن رہے ہیں دوستو چلو دوستو کچھ تو ہوگا یہ آر یہاں پار پتہ نہیں کس طرح کے بنا کے پھینکی جا رہا ہوں اچھا دوستو ماشاءاللہ دسر خان سجگی ہے یہ افتاری کا پکوڑے ہیں سموسی ہیں فروڈ چاٹ چنہ چاٹ وغیرہ وغیرہ ساتھ ای بلے اور ہے ساتھ میٹی چٹنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ